اور اب بات رتلام کے کریں گے جہاں رتلام کے آلوٹ کے پاس دیال پورا گاؤں میں نابالک کو اپنے دوستوں سے فری فائر گیم کو ہر بار جیتنا اتنا مہنگا پڑ گیا کہ اپنے ہی دوستوں کے ہاتھوں ہی اپنی جان گوانی پڑی جانکاری کے مطابق مرتک وشال فری فائر گیم کا ماسٹر تھا اس کے دوستوں نے چودہ تاریک کو فری فائر گیم کی طرح تو تصویر ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہوا کیا ہے یہ پورا ماجرہ آپ سمجھئے کہ فری فائر گیم کھیل رہے تھے اس کے دوستوں نے چودہ تاریک کو فری فائر گیم کی طرح اس کے ہتھیا کرنے کی یوزنہ بنائی اس کا گلہ دبا کر اس کے ہتھیا کی اور پھر شاو کو گٹی سے ڈھک دیا ہتھیا کے آروپ میں پولیس نے اس کے دو دوست علفت سنگھ اور راج کمار کو گرفتار کیا جس میں ایک آروپی نابالک ہے ادھر دیالپورا گاؤں میں ہوئی نرمم نابالک کے ہتھیا کے بعد گرامیڑوں نے آروپیوں کے چھے گھروں کو بلڈوزر چلا کر زمیدوس کر دیا اور آروپیوں کے پریجنوں کو قریب نو کلومیٹر تک اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا پولیس نے مرتق کے پریجنوں کی قریب پندرہ لوگوں پر مکتمہ بھی درس کر لیا ہے معاملی کی گمبرتہ کو دیکھتے ہوئے کشتری ودایک منو چاولہ کو آگے آنا پڑا ہے بگر ہوئے پانچ پریوار کے قریب ایک درزن سے ادھیک لوگوں کے لیے رین بسیرہ میں رکنے کی ویبستہ کی گئی ہے ہمارا بطیجہ تھا اور ایک اور گاؤں والا تھا چنکر سنگھ کا لڑکا اولپت سنگھ ہم نے پولیس والے کو سپرود کر دیئے ہمارا گھر پول میں گیا ہوں کھانے پینے کا رکم پیسے کوڑی سب کچھ اندر ہی رہ گئے ہم تو بھاگ جان بچا کے بھاگ گئے یہ مکان آکان توڑنے کے بعد میں ہم بھاگ گیا ہم رکیں گے اگر رکا رہی گے کہ مکان مت توڑو تو ہم کو مار دے گئے تو ہم نے بھاگ گیا جان لے کے ہم چھوڑا چھوڑی سب کے لئے نے بھاگ گیا تمہارے لڑکے نے ہمارے لڑکوں کو مار دیا اس روز میں آ کر ان کے مکانوں کو توڑ پول کر دی ہے اور یہ لوگ در کے مارے وہاں سے بھاگ گئے اور اب یہاں یہ لوگ ابھی دو دن سے رکے ہوئے تھے آج تھانے پر ریپورٹ کرنے آئے ہیں سبھی پندرہ نامجد لوگوں کے بردک اپیادرچ کرانے کے لئے آویدن دیا ہے اپیادرچ کی آ رہی ہے تو چلیے ماجرہ کیا ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے ہیں تصویریں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ رتلام کے آلوٹ کے دیالپور گاؤں کا معاملہ ہے جہاں دو بچے دوسرے ساتھی کے ساتھ فری فائر گیم کھیل رہے تھے گیم کھیلتے کھیلتے وہ ہار گئے اور بار بار جو شخص جیتا تھا جو لڑکا جیتا تھا اس کی ہتیا کی اوجنا بنائی اور گلہ دبا کر اس کی ہتیا کر دی اور گٹی سے اس کا شعب بھی ڈھک دیا جب یہ بات اس کے گاؤں والوں کو پتا چلی تو کچھ لوگوں نے بلڈوزر لے کر پورے گاؤں پر بلڈوزر چلانے کی کوشش کی ہمارے سنبھا دادا لالچن راٹور ہمارے ساتھ جل گئے لالچن ایک بڑی ہی نرمتہ سے ہتیا ہوئی دوسری بات یہ کہ اتنے دبنگ ہیں وہ لوگ کہ بلڈوزر لے کر گاؤں میں گھج جاتے ہیں مکان توڑ دیتے ہیں لالچن آواز آ رہی ہے آپ کو جی بجھے بلکل بتانا چاہیں گے کہ چودہ تاریخ دیر راکھ کا معاملہ ہے یہاں پہ ایک ویشال نامک جو ناوالے کی یوک تھا اس کے ہی ساتھی دو دوست تھے جس کا نام راج کمار اور بلکل بتایا جا رہا ہے جو ویشال جو تھا یہ پری فائر گیم کے اندر ایک بہت ماسٹر مائنڈ بلک تھا اور یہ گاؤں کے اندر اس کو کوئی ہارا نہیں پاتا تھا جس کو یہ بات جو دونوں دوستوں کو نازوار گھجری اور چودہ تاریخ کے دن اس نے ہتیا کرنے کی کیوجنا بنائی ہے جس میں چودہ جنہوں نے ہتیا کر دی پریوار والوں نے پندرہ کو تھانے میں سمجھ دی تھانے میں شکایت کری کس کے گھر پر چلا جس کی بیٹے کی ہتیا ہوئی ہے یا جنہوں نے ہتیا کیے جو مرتک کے جو پریوار والے تھے انہوں نے آروپیوں کے پریوار والوں کے مکانوں پر بلکل چلا دیا ہے جس میں خریباً چھے مکانوں کو جمیدوس کر دیا ہے اور بارہ لوگوں جو ہیں ابھی آلوڑ کے رین بس رہنے کے لئے مجبور ہو چکے ہیں اس میں کتنے لوگوں کی گرفتاری ہوئی یہ لالچند جی اس کے اندر جو مکان جو توڑے گئے ہیں مکان جو توڑے گئے ہیں ان کے قریبن پندرہ لوگوں پر ایف آئی آر درج کرتی ہے آلوڑ پولیس نے اور جو آروپی ہیں جو بیشال کی جو ہتیا کری تھی اس میں دو لوگ یوکوں کو گرفتار کیا گیا جس میں سے ایک جو ہے نابالک ہے اور جس کے چلتے پورا جو گاؤں نیرمم ہتیا کے چلتے جو نیرمم ہتیا ہوئی ہے ویشال کی اس میں گرامینوں میں بہت آکروش تھیلا ہے اور جس کے چلتے پورا گاؤں جو ہے وہ آروپی کے پریوار والوں کو مارنے کے لئے اتارو ہو چکا ہے جس کے چلتے تریباً ایک درجن سے ادھیک لوگ جس میں نابالک بچے بھی ہیں وہ اپنی چان بچا کر رفلام کی طرف نکلے اور رفلام میں کلیکٹوریٹ میں آکر بھرنا دیا جس پر جلہ پرشا سن نے آشوہ سن دیا کہ اس پر کاروائی کی جائی تھی اور جس کے چلتے آلوڈ پولیس نے جنہوں نے مکان توڑے تھے ان کے اوپر پندرہ لوگوں کے اوپر ایف آئی آئر ہوئی ہے جی ویجائن چلیے رالچند نظر بنائے رکھیے گا آگے بھی آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے بہت بہت شکریہ اس طرح باتشیت کے لیے تو گیم کھیلنا کس طرح بھاری پڑا دو پریواروں پر ایک شخص کی جان چلی گئی اور دوسری طرف آروپی کے پریوار والوں نے یہاں بلڈوزر چلا دیا بہت شکریہ